بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں کیا ہے جو سیکمنٹ پیورٹ کی ٹکنیک ہے یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے سیکمنٹ پیورٹ کی ٹکنیک ہے اور وہ کیا کرتی ہے کریکٹر کے کمپلیٹ کردار کے اندر جلی جاتی ہے اور اس کے جو بہاؤ ہوتا ہے سوچوں کا وہ ہمیں دکھاتی ہے ایک ایک کر کے ویسے ہی یہ سٹریم آف کانشنس کام کرتی ہے یہ ایک سوچوں کا بہاؤ آتا ہے اور وہ انٹرنل مونلوگ کے بھی کہلاتی ہے اور اس کے ذریعے رائٹر کردار کی دماغ کا سفر ہمیں بتاتی ہے وہ ہمیں اس کے موں سے بولے ہوئے الفاظ نہیں سنواتی ہے وہ ہمیں اس کے دل میں سوچے بھی باتیں اس کے دماغ میں چلتے ہوئی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے سر ریالیزم بھی بتاتی ہے اور ہمیں یہ امپریشنل لسٹ ٹکنیک دیتی ہے امپریشنل لسٹ ٹکنیک ہے ایک ایسی ٹکنیک ہوتی ہے جس میں ہم جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کیسے تاثرات ہوتے ہیں اگر ہمارلو کے لیے بھی یوز کرتے ہیں نا یہ ٹکنیک امپریشنل لسٹ کے تو مارلو بھی جب جاتا ہے تو وہاں جا کے حقائق کو دیکھتا ہے اور اپنے جسے کہتے ہیں نا تاثرات کا اظہار کرتا ہے ایسے ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ کردار اپنے تاثرات کا اظہار سوچ کے ذریعے کر رہے ہیں اور ان کے لیٹل بیٹ اپس میں کمینکیشن کا تعلق ہے لیکن ان کے ایکشنز جو ہیں وہ ان کا سارا حال بیان کرتے ہیں ریالیزم دکھاتی ہے ہمارے جو انر اور آوٹر فیلنگس ہیں اس کو اس نے یوز کیا ہے کریکٹر بہت کم ہے اس کے اور پلاٹ پیس میں کوئی نہیں نظر آتا ہمیں ایمیچیز اس میں ہے لوجک سیکوینس اس میں بلکل نظر نہیں آتی کہاں کی بات کہاں جلی گئی ہے پھر کہاں کے کہاں جلی جاتی ہے اور سٹریم آف کانشیوزنیس میں اصل ہےamour میں ہوتا بھی یہ ہے آپ سوچتے سوچتے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں پھر وہاں سے کہیں اور نکل جاتے ہیں واہاں سے پھر آگے کہیں اور نکل جاتے ہیں یہ ہوتی ہے Burns &уем اور انٹریکٹی اور انٹرنال جذہاں صورت رہا間 واریے اور یہ طرح ہے کہ بھی مجموعہ سوچ جو serious کام장گاڑ کسی اس کا بھی طرحه ہے اور اس نے اسformی طرح تقنیق کی ٹکنک ایس کیا ہمارے سامنے سیمبولیزم کو بڑی جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں سمندر کا سیمبولیزم ہے زندگی سے مطابق ویوز آتی ہیں کبھی اوپر نیچے دھلوان اچھے بڑے خالات آتے ہیں ونڈو ہمارے مائن کی کھرکی ہے جس میں ہم دوسری طرف جانتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دماغ کے اس پار کیا ہو اور یہ ونڈو بھی سٹریم کی نشانی ہے کلرز دکھاتے ہیں جو زندگی کتنی رنگین ہے کتنے رنگ ہیں اس میں پینٹنگ بھی ایک سیمبولیزم ہے کہ اس کا ایم ہے اس کا مقصد ہے گرین شال جو مسٹر رمزی رمزی رکھتی اپنے پاس اور یہ در لاسٹ میں ہے یہ بارڈ سکیل جو خوف کی علامت ہوتا ہے لیکن اس پر گرین شال دال کے اپنے بچوں کو خوف سے دور رکھتی ہے یعنی وہ ان کے ڈھال بنتے ہیں فروٹس پر اس کی سلیکہ آمدی کی علامت ہوتے ہیں میسر رمزیز کا house ایک ایسی trip کے علامت ہے ایک ایسی جگہ کے علامت ہیم علامت ہی جہاں بھیجمہ رلیکس کرنے جاتے ہیں ministre اور رمزیزیون بزانتے سے خود بھی sig poster اس کو شیاب ترکڑ کیا کرتے ہیں وہ wer beberتیں خود پر اس سے شوٹ ڈھالبانہ پیروی جproagedigation یا constitigation م Act对رو vertebr 2005 اپنے معامادہ کے تحت سارے کام کرتے ہیں یہ دونوں کی کردار بھی سنبولیز کرتے ہیں وردمی ہے رمزی تم بھی اس کو بھی سنبر اور ایک خواہش کی طرف رجاند ہے لیکن وہ ایک ایسا سیمبل ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہیلتا وہ سٹیک سیمبل ہے کچھ سیمبل ہیں جو ایتر سو در موف کر جاتے ہیں لیکن لائٹھوس کا سیمبل ایک ایسا ہے جو وہی رہتا ہے بہت سکل کا بھی ایک سیمبل انہوں نے یوز کیا جو خوف کے علامت ہے پریشانیوں کے علامت آتا ہے کوٹس میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑی زبردست کوٹ ہے یہ جو کہتے ہیں she enters in her character completely one by one and traces their thoughts and actions in a free lyrical technique یہ بڑی زبردست بات کہیں گے اگر سٹیم of consciousness کا سوال آتا ہے آپ یہ لیکھیں گے اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ورجینیاں mind کی explore کر دیتی ہے کریکٹر کے اندر جا کے اس کا mind ہمیں بتاتی ہے even کہ کوئی پلارٹ نہیں ہوتا اس کے آول میں لیکن پھر بھی وہ ایک organic hall ہمارے سامنے تیار کر کر رکھتے دی ہے organic hall مکمل چیز دورتی روز ریچڈسن نے اس کو کہا جناب کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جس نے ایک نیا path بنایا ہمارے لئے ایک پیت فائنڈر ہے اس نے ایک رستہ استوار کیا ہمارے لئے اور یہ انوویٹر بھی ہے جو کہ ماضی کے شکلز کو بریک کر دیتی ہے روایاتی ناول اس نے نہیں رکھا نیا جدد پسند ناول لکھا یہ ہم یاد رکھیں گے ورجینیاں وولف کا نارمن فریڈیمن نے کہا جناب the novel studies the subject and the subject about the nature of reality ہم جب ناول کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو موضوع ہے وہ اس کا موضوع کیا ہے subject subject اور یہ جو subject ہیں وہ نیچر کے بارے میں ہیں اور subject انسان کے اپنی سوچ وہ ہم نے سلویہ پلات کی شہری پر دیکھی تھی وہ subjectivity کے موضوع پر لکھتی تھی اپنی ذات کے بارے میں لکھتی تھی یہی subjectivity stream of consciousness میں آتی ہے مسیس رمزے کا دکھایا کہ جناب اپنے husband کے بال بھی trim کرتی ہے یہاں تک لیلی اسے دیکھتی ہے کہ لیلی کہتی ہے کہ یہ کیا زندگی ہے لیکن مسیس رمزے اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتی اور چاہتی ہے کہ لیلی بھی ایسی ہی زندگی گزارے اب مسیس رمزے آلویز ان کے موں سے یہی لفظ نکلتے ہیں someone had a bond اور کسی نے کوئی نہ کوئی غلطہ غلطی کی ہے بس یہ ان کا ہوتا ہے تکیہ کلام even کے غلطیاں end پہ ان کی اپنی ہی نکل آتی ہیں اور اپنی ہی غلطی کو مانتے ہیں کہ بچوں کو لے جاتے ہیں مسیس رمزے کا ایک اور پوائنٹ پہ تک وہ to the lighthouse کی طرف ہونے لے جاتے ہیں مسیس رمزے کا ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں میں میں لیٹر کیوں تک پہنچ گیا ہوں مجھے اب R تک جانا ہے اور جو لوگ Z تک پہنچ چکے ہیں وہ تو بڑے ہی زبردست لوگ ہیں لیکن اگر میں کیوں پر ہوں تو مجھے ترقی کے لیے آگے بھرنا ہے اگر میں ایسے ہی مر گیا تو لوگ میرے کام قبول جائیں گے یہی فیلنگز لیلی کی بھی ہوتی ہیں اگر میں نے ایسے ہی پینٹنگ کو دوری چھوڑ دیں گے اچھا تاثر نہ دیا تو لوگ میری پینٹنگ کو کسی صوفے کے نیچے رکھ دیں گے پھر وہ کیا کرتی ہے وہ اپنے پینٹ کو بلو پینٹ کو ڈپ کرتی ہے اور ڈپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماضی کی سوچوں میں چلی جاتی ہے لیلی کے ساتھ کی ورڈز دیکھتے ہیں کی ورڈز یہ میسیس رمزے کیلئے لیلی بولتی ہے سوچتی ہے کہ پچاس آنکھی بھی تو میسیس رمزے کو دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے کیوں وہ اتنی ملٹیپلی پرسنالیٹی کی نیچر کی عورت ہے اس کی زبردست ورسٹائل کسن کی وومن ہے پچاس آنکھ بھی تو میسیس رمزے کی علامت تھی مازی کی علامت تھی وہ لوٹ آتی اور اس کی پچھر پوری ہو جاتی ہے دیوی ڈیوی ڈیش اس نے کہا اب اس کے بعد کنکلوزن میں آپ کہیں گے یہ ورڈینیا ولف نے ہوت کہا یہ سی تھوٹھ لائنگ ڈان دا روش آنکھ سٹریم فٹی انسکس رمزے کی علامت تھی مازی کی علامت تھی اس نے اپنا برش نیچے رکھا اور اس نے کہا آج میں نے کر دیا کیونکہ اسے جو ایک بھائے تھا اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ پینٹنگ نہیں کر سکتی وومن کانٹ پینٹ کانٹ ٹرائٹ وہ کٹیشن میں نے نہیں ڈالی ہے وہ بھی آپ ڈال لیچئے گا گیس پیپر میں ہمارا کوسٹن یہ ہی چاہتا ہے کہ جناب اس کا سٹریم آف کانشیس نسس لیکھیں یا اس کے کریکٹر کے بارے میں لیکھیں کریکٹر اس کا کمپیر آن کنٹراسٹ لیلی اور میسیس رمزے کبھی آ سکتا ہے تھی میں اس کا دیکھتے ہیں ایفیمرل نیچر یعنی مستقل نیچر زندگی کی ہوتی یا نہیں ہوتی زندگی مستقل نہیں ہوتی پرمننس مستقل زندگی میں تبدیلی جاتے ہیں اور انڈ میں سب ہی کریکٹر تبدیل ہو جاتے ہیں جب ہم لائٹ ہاؤس کی چپٹر پہ پہنچتے ہیں اس پارت پہ پہنچتے ہیں تو بہت سے کریکٹر جو ہیں اپنی عادات سے بدل جاتے ہیں اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں موومنٹ ایسے ہیں جو بھاگتے رہتے ہیں دورتے رہتے ہیں اور ہماری اپنی اندرونی موضوعات پر ڈسکس ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں ٹائم گزرتا جاتا ہے پیسیج آف ٹائم ایسے ہی نکلتا جاتا ہے اور زندگی گزرتی ہے ٹائم گزرتا ہے رستے نہیں بن جاتے ہیں زندگی اور رستوں پر چل پرتی ہے سٹیبیلیٹی بھی دکھایا ہے جو لائٹ ہاؤس ہے اس کا انہ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا سیمبل تھا جو مستقل تھا اور منتقل نہیں ہوا کسی جگہ پر پانی میں بڑی پچیدگی دکھائی گئی ہے اس کا تھیم بھی دکھایا اس نے ڈیپ بھی ہوتا ہے اور یہ ڈسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے اب تباہ بھی کر سکتا ہے ایکٹرنل فورس ایکٹرنل فورس ہی یہ برونی طاقتے تھی جو اس کے تھیم میں آجاتی برونی طاقت میں یا بہت سے دوسرے کرداروں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تالو کمنٹا اور پاول آپ نے آپ سے یہ دیکھ لیتا ہے دونوں کی انکنونیشنل لیڈی تھی ایک منٹا جس نے پاول سے شادی کے پاول دی اس ویاتون کے پیچھے چلے گئے اور پھر انہوں نے اسے ڈائیوز لے لیا چلنجی ہمارا یہ پیپر ڈن ہو گیا ٹھینس ایلور فور واشنگ لائک سبسکرائب انک شئر اور چینل اور میں پاسٹ پیپرز ڈسکس نہیں کر پائی ایم بیری سوری ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور آپ لوگ چھتے ہیں چھوٹی ویڈیو کے ساتھ کام ہو تو پھر اللہ حافظ